اٹھا لینے یہاں سے اس طریقے سے آپ نے نشان جو دکھ رہا ہو نہیں تو پھر میں آپ کو ایک اور ٹرک بتانے والا ہوں اس طریقے سے آپ نے نشان لگانے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ کے رسک میں کسیر برکتے دا فرمایا اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہ خوبصورہ سی کرتی جس میں پلیٹیں ڈلی جاتی ہیں بیک میں اور فرنٹ پہ ڈاٹیں اور پلیٹیں ڈلی جاتی ہیں اور زپ لگتی ہے اس کا پورا طریقہ کار اس کی کٹنگ آپ کو بتانے والے کتنی لوزنگ ہونی چاہیے سارا کچھ بتائیں گے اسی ویڈیو میں آپ بنے رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے اگر ایس کے درزی آن لین کو سسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں اب آپ کو یہ میں کاٹ کے دکھا رہا ہوں آپ کا ٹیمز آئے نہیں کر رہے اور میں ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ہوں جس میں جو ہے نا کرتی کٹنگ ٹروزر کٹنگ پلازو کٹنگ اسطر والی سوٹ کٹنگ ایک گھنٹے کی ویڈیو ہے آپ وہاں سے جا کے یہ پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی آپ کو معلومات ملے گی نہیں تو وہ ویڈیو ڈاللوڈ کر لیں گے تو اس میں یہ کہ آپ جب بھی کوئی چیز کٹنا چاہے آپ کو پوری معلومات مل جائے گی پھر ایسے ایک اپیسوڈ بنانے والے ہیں جس میں پانچ گلے جو ہے نا ہم کاٹنا سکھیں گے پھر ایک ایسا اپیسوڈ ایک گھنٹے کا بنانے والے جس میں ہم جو ہے نا پانچ گلے اسٹیچنگ کرنے والے ہیں آپ کو سکھیں گے کیسے اسٹیچنگ ہو دیئے ٹھیک ہے جی برر یہاں سے آپ کو یہ کاٹ کے دکھا رہا ہوں میں ایسے ہی اسطینے الہدہ کر رہے ہیں ہم لوگ اس طریقے آپ نے اسطینے الہدہ کر لینی ہے اور یہ جو بورڈر ہے یہ والا ہمارے کام آئے گا چاکوں میں ہم فنشنگ پٹی لگائیں گے اس سے اس طریقے آپ نے الہدہ کر لینے اس کو پورے کو ٹھیک ہے جی یہ الہدہ ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ بیک اور فرنٹ ہے اس کو بھی ہم الہدہ کر لیتے ہیں اس طریقے سے یہ فرنٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اور اس کو یہ بیک کو میں ایسے بچھانے والا ہوں ایسے اس طریقے سے میں بچھا لیتا ہوں کپڑے کو ڈبل کر کے اس پہ ہم اس طریقے سے آپ نے اس طریقے سے آپ نے اس طریقے لگا لینے ایسے یہ ڈبے وغیر آپ نے ملا لینے اس طریقے سے اور یہ فرنٹ کو اٹھا لینا ہے ہم نے فرنٹ کی بھی ہم نے کریس بٹھا لینے ایسے ڈبل کر کے یہ پھولوں کا رخ بک دیکھ کے آپ نے یہ ڈبے اور گلے کا یہ جو ہے یہ پٹی آ رہی ہے یہ آپ نے ملا لینے یہ اب یہ تو نہیں ہے جو آپ کے پاس سادہ پیس آجا ہے ایسا بھی آ سکتا ہے تو آپ نے پرو پر کٹنگ سیکھنی ہوگی اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے ایسے اس کو آپ نے ایسے ملا لینا ہے یہاں سے جی آپ نے لمبائی ناپنی ہے یہ میں نے دونوں پیس بٹھا لی ہیں یہ دامن پہ ہم نشان لگا رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں سے یہ فورٹی ٹو لمبائی میں آ دیں جن فالتو کا دوں گا اور میں پہلے شولڈر کا نشان لگا لیتا ہوں پندرہ انچ پہ یہاں سے میں نے آٹھ انچ پہ آر مل گرانا ہے یہاں سے سہر چوک تیرہ انچ پہ رکھنے یہاں سے ہم نے رکھنے یہ کمر کا نشان سولہ انچ پہ یہاں سے میں نے رکھنا ہے چھاتی کا یہ حصہ جو ہے ساڑھے چھے پہ اور یہاں سے میں اکیس انچ جیسٹ رکھ رہا ہوں اس کا اور انیس انچ کمر ہے تو ہم اس کو بیس انچ پہ کارنے والے کیونکہ اس میں ڈانٹے ڈالیں گے اچھا ہیپ اتنی رکھیں گے جتنی ہے اس کی بائیس انچ دامن تیئیس انچ پہ یہ نشان لگا لی ہے ہم نے یہ شیپ پٹی سے اس طریقے سے ہم نے یہ نشان لگا لینا ایسے ٹھیک ہے جی اب یہاں سے اس کو ایسے ہم نے نشان لگا لینا ہے اس طریقے سے اس کو ہم نے اس طریقے سے نشان لگا لینا ہے یہاں سے ہم نے اس کو اس طریقے سے نشان لگا لینا ہے یہ رونڈ میں گلائی کر دیں گے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں ڈانٹوں کی طرف یہاں سے ڈانٹے ہم نے ڈالنی ہے ساٹھے دس انچ پہ ٹھیک ہے جی اب یہاں سے یہ آٹھ انچ پہ ہم نے رکھنا ہے یہاں سے ہم رکھنے والے تین انچ یہاں سے ہم رکھنے والے تین انچ یہاں سے ہم رکھنے والے تین انچ ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ شیپ پٹی اٹھانی ہے اس طریقے سے آپ نے یہ نشان لگا لینا ہے یہ جو ہم نے یہاں کمر کا نشان لگایا تھا اس حساب سے آپ نے یہ ڈاٹو کا نشان لگا لینا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ ایسے یہ ایسے ٹھیک ہے یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا ڈاٹو کا نشان اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک پھر سیڈ کی ڈاٹیں ڈلتی ہیں آپ نے یہاں سے ڈیڑیج پہ یہ جو یہاں سے آپ نے ایسے ڈاٹ ڈال دینی ہے اس طریقے سے یہاں پر وہ یوک بن جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو ساری معلومات دیتے رہیں گے ہم اشٹر پہ اشٹر اب آپ کو کاٹ کے دکھا رہے ہیں ہم ایسے یہ ایسے کٹنگ کرنی ہے آپ نے یہاں سے آپ نے اس کو ایسے کٹنگ کر لینی ہے میں ایک انچ ڈیڑھ انچ فالتو کاٹ رہا ہوں کپڑے کو آپ یہ دیکھتے رہے ہیں اس طریقے سے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے نشان لگا لیئے پرو پر آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ ڈانٹوں کے نشان لگے ہوئے ٹھیک ہے جی یہ کمر کے سارے اب آپ کو جہاں یہ فرنٹ میں ہلکا سا پوننچ گرا کے یہ نشان جو ہے اس پر کٹنگ کر رہا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ ڈانٹوں کے نشان ٹوٹل ایسے پھر بیگ پہ بھی آپ نے ایسے اٹھا لینے یہاں سے اس طریقے سے آپ نے نشان جو دکھ رہا ہو نہیں تو پھر میں آپ کو ایک اور ٹرک بتانے مانا ہوں اس طریقے سے آپ نے نشان لگانے ہیں یہاں سے میں آپ کو یہ زپ کا بتانے والا ہوں یہاں سے اٹھارہ انچ پہ زپ لگتی ہے ٹھیک ہے جی آپ نے یہ ٹوٹل ہم سے سیکھتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں یہ سارے نشان آپ نے پہلے لگا لینے اس طریقے سے یہ گلے کا نشان بھی آپ نے ابھی لگا لینے ہے سات انچ کا گلہ ہے آپ اپنے حساب سے گلہ رکھیں گے اس طریقے سے آپ نے یہ کٹکے بھی لگا لینے ایسے آپ کو ایزی رہے گا طریقہ اب میں آپ کو وہ کاٹ کے دکھا رہا ہوں استینے اس کو سیٹ پہ رکھ لیتے ہیں یہ کپڑا لے لیا ہم نے استینوں کا استینے جو ہے نا یہ پھول بنے ہوئے اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سی استینے ہم ٹچ بٹن والی استینے کاڑنے والے ہیں آپ کو یہ بھی پوری معلومات دیتا جاؤں میں آپ کو یہ آپ نے ایسے کپڑے کو جو ہے نا اس طریقے سے بٹھا لینے ہیں آپ نے اس کو میں ڈبل فولڈ کر لوں گا ایسے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے لمبہ ہی ناپنی یہ بورڈر تو بنا ہوا ہے بائیس انچ کے استینے ہم آدھی انچ فالتو کاٹیں گے یہاں سے یہ حصہ رکھنا ہوتا ہے پانچ انچ کا یہاں سے میں رکھ رہا ہوں آٹھ انچ آرمون یہاں سے کلائی رکھ رہا ہوں چار انچ یہ شیپ پٹی سے آپ نے اس طریقے سے آپ نے نشان لگا لینے یہاں سے یہ چوک پٹی جو کھلے گی تج بٹن والی وہ چار انچ پر اس کو آپ نے ایسے گلائی دینی ہے ایسے گلائی کے ساتھ آپ نے اس کو بھی ایسے سیدھا کارڈ لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے ایسے یہاں سے ہم نے آرمون کو پونیچ پہ گرا دینا ایسے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ملتے ہیں اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور یہ دو لینک لگے ہوئے ہیں اس میں آپ ویڈیو کلیکٹ کر سکتے ہیں جو پسند ہے آپ کو موسیقی